سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے انڈو سکیلٹن کے بارے میں انڈو مینز کے جو اندر پریزنٹ ہے اور سکیلٹن کسے کہا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں کیا ہے دھانچا اور سکیلٹن ہوتا کیا ہے سپورٹنگ سٹرکچر ہے کسی بھی اورگنزم کا اور یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے یہ کس کا ہے یہ ہیومن کا سکیلٹن ہے جو کہ انسانوں کے اندر ہے اگر ہم بات کریں اورگنزمز کی تو اورگنزمز کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹو میں ہم کہتے ہیں کہ ان میں ایک ہوتے ہیں انورٹی بریٹس انورٹی بریٹس کنے کہا جاتا ہے انورٹی بریٹس ان اورگنزمز کو کہا جاتا ہے جن میں ریٹ کی ہڈی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کے سامنے یہاں پر ایک ڈائیگرام ہے یہ کس کی ڈائیگرام ہے یہ سٹار فش کی ڈائیگرام ہے اور اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کلکیریس پلیٹ پریزنٹ ہے اور وہ جو کلکیریس پلیٹ ہیں وہ کیا بنا رہی ہیں وہ سٹار فش کا انڈو سکیلیٹن بنا رہی ہیں اس کے علاوہ جو دوسری ہم بات کرتے ہیں کہ کلاسیفائی کیا جاتا ہے وہ کون سے ہیں وہ ہیں ورٹی بریٹس جیسے کہ ہیومن کی بات کی جائے یہ بھی ورٹی بریٹ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آرگنزمز ہیں جن میں ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے انہیں ورٹی بریٹس کہا جاتا ہے ورٹی بریٹ کو ہم فردر کلاسیفائی کر سکتے ہیں پانچ کلاسز میں ہم کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے کون سے آتی ہیں فشز اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کیا آتے ہیں ایمفیبینس سے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ فروگ کا سکیلیٹن ہے انڈو سکیلیٹن جو کہ ایمفیبین ہے اس کے بعد جو ایک اور کلاسز سے کہا جاتا ہے ریپٹائلز اور یہ کس کا سکیلیٹن ہے برڈ کا اور میملز میملز میں ہیومن آتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ یہ جو سکیلیٹن ہے وہ کس طرح کے ٹیشو سے ملکے بنا ہوا ہے تو سکیلیٹن جو ہے وہ دو طرح کے ٹیشو سے ہیں اس میں آ جاتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں بون اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کارٹیلیج اب یہ جو بون اور کارٹیلیج ہیں ان کے سیلز میں وہ سپیشل ٹائپ کی پروٹین میں پریزنٹ ہوتے ہیں میٹرکس بنا رہے ہیں اور پروٹین کیا ہے وہ بائیو مولیکیول ہے جو کاربن ہائیڈروجن اور نائٹروجن سے ملکے بنا ہوا ہے بون یا کارٹیلیج کی بات کی جائے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو نوز اور جو ائر ہیں اس کی جو ہڈی ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے ذرا وہ فلیکسبل ہوتی ہے وہ کس سے ملکے بنی ہوئی ہے وہ کارٹیلیج سے اس کے علاوہ باقی جو سکل کی بونز ہیں یا بازو کی ہیں وہ سخت ہوتی ہیں جو کہ بونز سے ملکے بنی ہوئی ہیں بون اور کارٹیلیج کی بات کی جائے تو یہ دونوں کے دونوں لیونگ ٹیشو ہیں اسی کی وجہ سے جیسے جیسے اورگینزم گرو کرتا ہے جیسے جیسے وہ ہائیٹ اٹین کرتا ہے مطلب جیسے جیسے اس کا قد بڑھتا ہے اس کا سکیلیٹن اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ جو سٹرکچرز پریزنٹ ہیں یہ والے جیسے گر ہم انسرکل کریں تو یہ کہیں کہ جوائنٹ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ مختلف ہڈیاں جو ہیں وہ جوڑی میں ہیں اور جس جگہ پہ وہ جوڑتی ہیں اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں جوائنٹ اور اس جوائنٹ کی اوپر وہ کیا کر سکتے ہیں وہ ہڈی موف کر سکتی ہے وہ حرکت کر سکتی ہے اور یہ سکیلیٹن کے ساتھ کیا پریزنٹ ہیں اس کے مسلز پریزنٹ ہیں جو اس کو ہیلپ کرتے ہیں موف کرنے میں تو یہ سارے کے سارے سکیلیٹن کہاں ہیں باڈی کے اندر مطلب اس کے اوپر ایک لیئر پریزنٹ ہے اس کے اوپر ایک سکن پریزنٹ ہے تو اس وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ انڈو سکیلیٹن ہے تو سٹورنٹ آج ہم نے پڑھا انڈو سکیلیٹن کے بارے میں